میں ڈاکٹر راشد میاں اسسسٹنٹ پروفیسر اردو گورنمنٹ کولیج ٹونک آج میں دبستان دہلی سے متعلق گفتگو کروں گا یہ موضوع بی اے پارٹس سیکھ انڈیئر میں شامل ہے اور دیگر کلاسوں کے طلبہ بھی اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں اردو شائری ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں نہ صرف شائر کی زندگی اور شخصیت کا عکس نظر آتا ہے بلکہ زمانے کے نئے رنگ اور معاشرے کی نئی پرچھائیاں بھی نظر آتی ہیں اردو شائری میں دو دبستان خصوصاً مشہور ہوئے ہیں دبستان دہلی اور دبستان لکھنو ان کے علاوہ بھی دیگر دبستان اردو میں ایسے ہوئے ہیں جن کی عدبی خدمات قابل ذکر رہی ہیں مثلاً ہیدر آباد، بھوپال، رامپور اور ٹونک وغیرہ ملک کے دیگر خطوں میں بھی شیر و عدب کی خدمات جا بجا ہوئی ہیں لیکن مرکزی حیثیت دبستان دہلی اور دبستان لکھنو کو ہی حاصل رہی ہے ان میں خصوصاً دبستان دہلی اس لیے اور اس اعتبار سے مشہور ہے کہ یہ سیاسی مرکز تھا اور ملک کی راجدھانی بھی ہمیشہ سے ہی رہا اکثر اور یہاں کے جو شہورہ تھے وہ ان حالات سے متاثر بھی ہوئے جن بادشاہوں کے وقت میں الگ الگ طرح کا ماحول الگ الگ طرح کے مسائل پیش نظر رہے دبستان دہلی یہ شیر و شائری کا مرکز تو ہمیشہ سے رہا لیکن دہلی میں اردو شائری کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی کے دہلی آنے اور سترہ سو انیس ایسیوی میں ان کا دیوان یہاں پہنچنے کے بعد شروع ہوا ولی کے کلام کو سن کر اہل دہلی نے اردو میں شائری کرنا شروع کی اس سے پہلے ایسا مانا جاتا تھا کہ یہ ریختہ ہے یعنی گری پڑی زبان ہے اس میں شہر و شائری ممکن نہیں لیکن حالات بدلے لوگوں کی سونج بدلی فکر بدلی دہلی کی شائری جس دور میں پروان چڑھ رہی تھی وہ دور انقلابی دور تھا دہلی ہر قسم کی سیاسی آفتوں کا نشانہ بن رہی تھی نادر شاہ کے حملے انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کرنے سے بادشاہ سے لے کر فقرہ تک بدحالی میں گرفتار تھے یعنی دہلی ہمیشہ سیاسی آفتوں کا نشانہ بنی رہی دنیا کی بربادی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے تھا لہٰذا دلوں میں مایوسی اور قنوطیت کی فضا تاری ہو گئی تھی اس لیے دہلی والوں میں درد طبیعت میں سادگی ہمدردی سوز و گداز پیدا ہو گیا تھا اس فضا ماحول کا اثر کردو شائری پر بھی ہونا لازمی تھا یہی وجہ ہے کہ دہلی کی شائری میں بعض اہم خصوصیات جو پائی جاتی ہیں وہ اس طرح سے ہیں حسن و عشق داخلی واردات کا بیان دہلی کے شورہ عشق حقیقی کے قائل تھے اور عشق مجازی میں بھی پاک جذبات کا ہونا ضروری سمجھتے تھے یعنی ان کے یہاں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کا امتزاج تھا دہلی کے شورہ عشق و عاشقی کا ذکر خوب کرتے ہیں لیکن پاکیجگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے یعنی ان کے یہاں بازاری پن نہیں دہلی کے شورہ حسن و عشق کے داخلی واردات کا بیان کرتے ہیں یعنی قلبی واردات کا اور ان کے عشق اس طرح زبان سے آدھا ہوتے ہیں کہ وہ دل سے نکلتے ہیں اور دل پر نشتر کی طرح اثر کرتے ہیں مثلاً چند عشق ہمارے آگے تیرا جب قسو نے نام لیا دلِ ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا اس کے بعد دوسرا اہم موضوع تصوف رہا ہے دہلوی شورہ کا چونکہ دہلی صوفیہ کا مرکز رہا ہے اس لیے دہلی کے شورہ تصوف کے رنگ میں رنگیں ہوئے تھے فلسفہ وحدت الوجود کی ان پر گہری چھاپ تھی اس لیے یہ دبستان دہلی کی نمائع خصوصیت ہے یہاں کے شائر عشق حقیقی کا جلوہ عشق مجازی میں تلاش کرتے نظر آتے ہیں ولی سے لے کر میر تک اور ان کے بعد تک ہر شائر نے تصوف اور اخلاق کو پیش کیا یہاں تک کہ غالب کی شائری میں بھی تصوف کے جلوے نظر آتے ہیں تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا گر دیکھئے تو مظہرِ آثارِ بقاہوں اور سمجھئے جو اکس مجھے محوے فناہوں ناحق ہم مجبوروں پر تحمد مفتاری کی چاہتے ہیں سواب کریں ہم کو ابس بدنام کیا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا